جنازے میں نمازیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا کیا میت کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے کیا کم لوگ نماز جنازہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں دونوں برابر ہے؟ کم لوگ نماز جنازہ پڑھیں اور زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں کیا دونوں برابر ہے؟ نہیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر نماز جنازہ میں زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ میت کو ہوتا ہے اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن مَجْتٍ يُسَلِّ عَلَيْهِ اُمَّتٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَتًا كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ مسلم حدیث نمبر 947 یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی کوئی بھی میت کہ جس پر مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا نماز جنازہ ادا کر لے کہ جس کی تعداد سو تک پہنچے یعنی سادہ الفاظوں میں اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں کہ اگر کسی مسلمان میت پر سو مسلمان نماز جنازہ ادا کریں لوگ نماز جنازہ پڑھیں اور ان کی تعداد سو ہو فَيَشْفَعُونَ لَهُ اور وہ لوگ میت کے حق میں شفاعت کریں سفارش کریں اِلَّا شُفِعُوا فِي تو ان کی سفارش کو ان کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے شفاعت کریں کا مطلب کیونکہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں دعا آتی ہے انشاءاللہ آگے آئے گی جس میں نماز پڑھنے والا نماز جنازہ ادا کرنے والا میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی مجید پر مسلمان مجید پر سو مسلمان نماز جنازہ ادا کریں اور وہ اس کے لیے شفاعت کریں تو ان کی سفارش قبول ہوتی ہے اس مجید کے حق میں اس حدیث سے پتا چلا کہ نماز جنازہ میں لوگوں کا زیادہ ہونا یہ مجید کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اس کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئَا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ مسلم حدیث نمبر نو سو اٹالیس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا اگر انتقال ہوتا ہے مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ چالیس ایسے افراد ادا کریں چالیس ایسے افراد ادا کریں لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئَا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قید لگائی کہ چالیس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں یعنی موحد ہوں توحید پر گامزن ہوں توحید کے قائل ہوں اہلِ توحید میں سے ہوں وہ چالیس لوگ اگر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهُ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو اس مجید کے حق میں قبول فرماتا ہے اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ مجید کی نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہے تو اس سے مجید کو فائدہ ہوتا ہے اگر چالیس لوگ ایسے مل جائیں ایسے چالیس افراد اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں جن کے عقائد میں شرک نہ ہو جن کے اعمال میں شرک نہ ہو جو اہلِ توحید میں سے ہوں تو اللہ رب العالمین اس مجید کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے اور اگر اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے سو لوگ ہوں موحدین تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے سفارش کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ مجید کی نماز جنازہ میں کسرتِ تعداد کا ہونا مجید کو فائدہ پہنچاتا ہے مصدر